ہلو مائی یوٹیو بیورز کیسے ہیں آپ سبھی آئے ہوپ کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور میں بھی اب بالکل تھے ہوں اپنے ٹاٹا میموریل کے ٹیٹمنٹ کے بعد تو یہ ویڈیو میں پھر سے بنا رہی ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا ٹاٹا میموریل کی ہسپیٹل کی سٹیپ بائی سٹیپ پروسیسنگ کہ سب سے پہلے کیا کریں کہاں جائیں تو میں نے ویڈیو بنایا تھا پہلے لیکن اس میں آواز ہی نہیں کی تو آپ لگ سنی نہیں سکتے تھے اس لئے آپ نے دوبارہ سے بنا رہی تب سنی کیونکہ میں نے بہت سلو آواز ڈالی تھی اس میں تو جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بہت سلو آواز ڈالی تھی جس کو آپ لگ سنی نہیں سکتے تھے کیونکہ مجھے اپنی آواز اچھی نہیں لگتی تو آپ پھر سے بول رہی ہیں لیکن سنی جائیں تو اس لئے میں آپ پھر سے بول رہی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ ممبئی پہنچیں ممبئی پہنچنے کے بعد آپ دادر سٹیشن پہنچیں دادر سٹیشن سے ٹاٹا میموریل ہسپیٹل کے لئے بہت ساری شیئرنگ ٹیکسی جاتی ہیں وہاں پر پیشنٹس کی لائن لگی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر یہ لائن پیشنٹس کی ہے تو آپ لوگ بھی اس شیئرنگ ٹیکسی میں ٹاٹا میموریل ہسپیٹل کے لئے بیٹھ جائیں اور ون پرسنٹ شیئرنگ ٹیکسی کا چارج ہے دس روپے تو آپ کے ساتھ جو بھی ہیں وہ دس 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 اپنے حساب سے کاؤنٹ کر لیا تو اور ہسپیٹل پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ ریجسٹریشن کاؤنٹر پہ پہنچیں اور ریجسٹریشن کاؤنٹر وہاں پر دو ہیں کیونکہ وہاں پر دو ڈپارٹمنٹ ہے ایک پرائیویٹ ہے اور ایک گورنمنٹ ہے تو میں دونوں کے ڈیفرنٹ بتا دیتیوں کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ میں کیا ہے تو پرائیویٹ میں یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا فاسٹ ٹیٹمنٹ آپ کو مل جائے کیونکہ وہاں پر آپ اپنے پیسے سے ٹیٹمنٹ لے رہے ہیں اور گورنمنٹ میں یہ ہے کہ وہاں پر پری ٹیٹمنٹ والے جاتا ہیں تو ان کے کاؤنٹ میں پیسہ آئے گا تو تھوڑا ٹائم دب جائے گا لیکن آپ اپنے پیسے سے بھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو ہم بھی کیونکہ پہلے ہومی بابا پہنچے تھے ہومی بابا میں بیس ہزار کا ریجسٹریشن ہم سے بولے تو ہم واپس گولڈن جبلی پہنچے ہم نے گولڈن جبلی میں سائد پندرہ سو یا ایسے کچھ ریجسٹریشن کی فیز تھی ہم نے اپنا ریجسٹریشن کروایا ٹیک مجھے یاد نہیں ہے وہ میرا اکتیس اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کا یہ ریجسٹریشن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ میرے ہزار نے وہ پی کیا تھا اور میرا دماغ تھوڑا سا بھی ٹینشن میں تھا اس ٹائم پہ تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے میں نے پوچھا بھی نہیں ٹھیک ہے پھر آپ کا ریجسٹریشن کپلیٹ ہوگا ریجسٹریشن میں تھوڑی سی لائن ہے ریجسٹریشن میں کافی سارے پیشنٹس ہیں وہاں پر تو آپ کو تھوڑا سا وہاں پر پیشنٹس رکھنا ہوگا اور بیٹھنا ہوگا ویٹ کرنا ہوگا ویٹنگ چیئر ڈڈی ہوئی ہے آپ ویٹنگ کر سکتے ہیں اے سی لگا ہوا ہے گرمی کا کوئی وہ نہیں ہے وہاں پر تو آپ کا جب ریجسٹریشن کپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو یہ اس ٹائپ کا ایک کارڈ ملے گا یہ کارڈ جو ہے وہ پیشنٹ کی فوٹو اور پیشنٹ یہ جو کارڈ ہے اس کے اوپر پیشنٹ کی فوٹو اور پیشنٹ کا کیس نمبر ہے تو اس پر میری فوٹو اور میرا کیس نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ جو کارڈ ہے یہ پیشنٹ کی اٹینڈر کو ہمیشہ اپنے گلے میں ڈال کر رکھنا ہے اور اس کو اگر کیونکہ اس کے بینہ آپ کو ہسپیٹل کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ اس کے بینہ آپ کو ہسپیٹل کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا اور یہ کارڈ جو ہے وہ ماسٹر کارڈ کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ کا بھی کام کرتا ہے کیونکہ ہسپیٹل کے اندر جو بھی پیمنٹ ہوگا وہ اسی کارڈ کے ذریعے سے ہوگا تو اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں اور جب بھی ہسپیٹل کے اندر جائیں اس کارٹ کو لے کر جائیں ورنہ باہر کھڑے رہیں گے آپ اندر نہیں جانے دیا جائے گا اور جب آپ کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے آپ فالو اپ میں جائیں تب بھی اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جائیں ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ساپ کو نہیں دیکھ پائیں گے آپ کو پھر پرابلم کی باغ میں اور ریجسٹریشن جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ فائل مل جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہسپیٹل کا پرچہ تو یہ جو فائل ہے وہ ہسپیٹل کا پرچہ ہی ہے کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ لمبا ہوتا ہے پیجز پورے فول ہو جاتے ہیں میرا ٹریٹمنٹ تو کمپلیٹ ہو گیا تو میری یہ فائل دیکھیں کتنے سارے پیج بھر چکی ہیں اس میں یہ سرجری والا ہے یہ ہے وہ ہے دنیا بھرتا ہے سب کچھ پوری آپ کی ٹریٹمنٹ ہسٹری اس فائل کے اندر ہے اور آن لائن بھی ہے تو اس ٹائپ سے آپ کا ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو آپ کی فائل ہے اس پر لکھ دیا جائے گا کہ کس دے پر ڈاپٹرز دیکھیں گے کیونکہ میری فائل پر لکھا ہے منڈے انڈ ویڈنس دے اس کے علاوہ میں کسی بھی دن نہیں جا سکتی اور میری اوپیڈی جو ہے وہ گائی نکی ہے لیکن امرجنسی میں میں جا سکتی ہوں اگر مجھے کوئی زیادہ پرابلم ہوگی تو اور یہ جو امرجنسی ہے یہ پرائیویٹ میں ہے ہومی بابا میں لیکن گورنمنٹ والے پیشنٹس وہاں جا سکتے ہیں بینہ کوئی فی پے کی ہوئے اور آپ کی فائل پر جو ڈے لکھے ہیں اس دن آپ کی ساری ریپورٹس دیکھ لی جائیں گی لیکن ٹیسٹ پھر سے ہوں گے سارے آپ کے اور ریپورٹس آن لائن آ جائیں گی جن کو آپ اپنے سمارٹ فون پر لاغ ان کر کے پڑھ سکتے ہیں جو بھی ٹیسٹ ڈاکٹر بولیں وہ سب کروائیں لیکن دماغ میں کوئی شک نہ پالیں کہ آنکولوجسٹ ڈاکٹرز یہ ٹیسٹ اتنے سارے کیوں کرنے کو بول رہے ہیں کیا پتہ یہ ٹریٹمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یا یوں ہی گھوماتے رہیں گے کیونکہ کبھی کبھی کئی سارے پیشنٹس کے دماغ میں یہ سب چلتا ہے وہ آدھورہ ٹریٹمنٹ لیے بینا چھوڑ کر بیچ میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی بیماری انکیوریبل ہو جاتی ہے جو بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ مریض کی بھلائی کے لیے ہوں گے اور یہاں کے جتنے بھی آنکولوجسٹ ڈاکٹر سرجن ہیں وہ سب ہی پروفیشنل این ایکسپرٹ ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی سموتلی ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ اور سرجری یہ سب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ میرے خود کے ایکسپرینس کے ساتھ ہے اس لیے کسی بھی ٹیسٹ کو کروانے میں ڈرے نہیں یہاں پر پہلے بیماری کو ٹیسٹنگ کر کے پتہ لگایا جاتا ہے پھر آپ کی ساری ریپورٹس دس بارہ آنکولوجسٹ ڈاکٹر اور سرجن کی ٹیم پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹریٹمنٹ یہاں پر صرف ایک ڈاکٹر نہیں کرے گا یہاں پوری ڈاکٹر کی ٹیم ٹریٹمنٹ کر دی ہے تو وہ سبھی آنکولوجسٹ آپ کی ریپورٹس کو پڑھیں گے پھر میٹنگ کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح کا ہونے والا ہے اور یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے تو تین چیزوں سے مل کر بنا ہے کیمو تھیرپی پلس ریڈیشن اور پلس سرجری سب سے پہلے کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے یہ ڈاکٹرز پلان کرتے ہیں کیونکہ یہ بیماری پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سب کی بیماری الگ الگ ہے سب کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے اور اگر کیمو تھیرپی کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز بولیں پہلے تو کیمو تھیرپی سے ڈرے نہیں یہ ایک نورمل سلائن میں ڈال کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹیوائٹکس بھی دیا جاتے ہیں تو اس کے اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے نہیں ہیں جتنے آپ لوگوں نے نیٹ پر سرچ کر کر کے اپنے دماغ میں رکھ لیا ہے کیمو تھیرپی ہے یہ ہے وہ ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے یہ ایک نورمل ٹریٹمنٹ ہے آپ لے سکتے ہیں اس کو اور اس سے بلکل بھی ڈرے نہیں اور اپنا دھیان رکھیں اور اپنی ایمیونیٹی کو ابھی سے سٹرانگ کریں کیونکہ آپ ٹریٹمنٹ لینے والے ہیں تو ہیلتی ڈائیٹس لیں تاکہ آپ ٹریٹمنٹ اچھے سے لے پائیں اور اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کیونکہ بولتے بولتے ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے